بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی القرآن الوجید یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاح ان اللہ مع السابرین صدق اللہ العظیم اب اشرحلی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم اللسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمئن بالخیر آمین یا رب العالمین قائم جید سے کچھ ٹیکس میں نے تلاوت کیا جس میں اللہ تعالیٰ اشارت فرما رہے ہیں کہ یا ایوہ الذین آمنوا اے ایمان والو استعینوا مدد حاصل کرو مدد اللہ سے مانگنی ہے لیکن مدد کس طرح مانگنی ہے کس ذریعے سے مانگنی ہے کیا استعمال کرنے تو اس کا آگے ذکرات ہے بِسَبْرِ وَسْسَلَا صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ ان اللہ معاف سابرین بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے صبر کسے کہتے ہیں جی؟ برداشت کرنا اور برداشت آپ کو بتایا اس وقت سب سے کمی ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ برداشت کیا ہے تو برداشت جو ہے وہ دو معنی میں آئے گا ایک پیشنس اور ایک انڈیورنس کوئی تقلیف پہنچے تو اس کو برداشت کرنا آپ کو ایک کام کر رہے ہیں اور اس کام پر ڈٹے رہنا یہ بھی ذہن میں رکھئے گا صبر ہی ہے اس آیت میں ہمیں رہنوائی یہ ملی ہے کہ مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ اور اگر ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو یقین مانے جب بھی ہمیں کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو ہم سے سب سے پہلے یہ دو چیزیں جاتی ہیں ایک سبر اور ایک نماز ہم اس غم کو اگر کوئی غم پہنچتا ہے کسی کو تو ہم اس غم کو برداشت نہیں کر سکتے میں مثال دیتا ہوں اگر کسی کا جوان بیٹا فوت ہو جائے بہت بڑا صدمہ ہے اس کے لئے ظاہر بات ہے اور نماز اس کا ٹائم ہو جائے زہر ہوئی اثر ہوئی اب جس غم میں یا جس غم کی کیفے سے وہ دو چار ہے آپ اس کی طرف اس کی توجہ دلائیں نماز کی طرف ہم کہا نماز پڑھ لو نماز کا ٹائم ہو گیا تو اللہ ماشاءاللہ اللہ ماشاءاللہ جواب آپ کو سننے کو یہ ملے گا نا کہ مجھے اتنی مصیبت پڑی ہو تمہیں نماز کی پڑی ہو اور واقعی مصیبت میں ہم نماز کو بھول جاتے ہیں تو برداشت کرنا اور نماز پڑھنا یہ فارمولہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا قرآن مجید میں کہ مدد تو مجھ سے بھی مانگنی ہے لیکن ذریعہ کیا ہونے چاہیے برداشت اور کیا چیز نماز اسی طرح اگر آپ دین کا کوئی کام کر رہے ہیں اور دین کا کام کرنے پر یا دین پر چلنے میں آپ کو باتیں سننا پڑھ رہی ہیں تو آسان حل تو یہ ہے جی چھوڑ دیں ایسی ہے نا لیکن ان باتوں کو آپ برداشت کریں اور اپنا کام جاری رکھیں یہ بھی سب رہزہ میں رکھے گا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کی اس آیت کی روشنی میں سبر کرنے کی اور یہ جو ساتھ نماز جلوی ہے اس کی توفیق عطا فرمائے میں نے آپ کے سامنے جو الفاظ پڑھے ہیں میں بورٹ پہ لکھ رہا ہوں بس سبری اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اپنے چوتھے اور آخری مرقب ناکس کو انیلائز کریں گے اور آج ہمارے چاروں مرقبات ناکسہ مکمل ہو جائیں گے اور کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان چاروں مرقبات کو جملہ اسمیہ میں استعمال کریں گے ٹھیک ہو گیا تو میں ایک سیکشن آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں جی وہ ہے بس سبری قرآن مجید پڑھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ کنسکشن آتی ہے بس سبری بس سبری تو آپ کو بتا ہے کہ سبر کا لفظ تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم سبر کہتے ہیں لیکن یہ ہے سبر سبر پہ علف لام داخل ہو جائے تو اس سبر بن جاتا ہے اس لئے کہ سواد جو ہے وہ شمسی حرف ہے لہذا لام نہیں پڑھا جائے گا تو ال سبر نہیں ہوگا بلکہ اس سبر ہوگا جو ہم پڑھ چکے ہیں پھر اس سبر جو ہے یہ واحد اسم ہے اور واحد اسم کی جو تین فارمز آتی ہیں اراب کے ادبار سے وہ پیش زبر اور زیر کے ساتھ آتی ہیں لہذا یہ بھی آپ کو بتا چل گیا کہ یہاں پر سبر جو ہے وہ مجرور ہے سبر مجرور ہے ٹھیک ہو گیا یہ بھی آپ کو بتا چل گیا اور مزید آپ نے غور کیا تو آپ کو بتا چلا کہ یہ بس سبری جو ہے یہ دو الفاظ کا مجموع ہے ایک با ہے اور ایک اس سبر ہے با اور اس سبر ال کا حمزہ حمزہ تلوصل ہوتا ہے لہذا آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ جب پیچھے با سے ملا کر پڑھا گیا تو وہ حمزہ علیف کی صورت میں لکھا رہ گیا پڑھنے میں نہیں آیا ایسی ہو گیا کہ ساری باتیں آپ نے ریوائز کر لی اب آخری بات آپ کے سامنے آئی کہ ہم نے یہ پڑھا ہے کہ جب بھی عربی گرامر میں دو لفظ ملتے ہیں دو مفرد ملتے ہیں تو مرقب بن جاتا ہے اور وہ مرقب جو ہے وہ مرقب تام جبلہ اسمیاں بھی ہو سکتا ہے اور وہ مرقب جو ہے مرقب ناکس بھی ہو سکتا ہے مرقب تام یعنی جبلہ اسمیاں میں مفتدار خبر ہوتے ہیں اور وہ دونوں ہی اسم ہوتے ہیں تو پہلی بات تو یہ کہ با کوئی اسم تو ہے ہی نہیں پہلی بات جو ہمیں پتہ چلی ہے کہ با کوئی اسم نہیں ہے تو گویا یہ مرقب تام سے تو باہر نکل گیا اب مرقب ناکس کی طرف آئیں گے کیونکہ مرقب تو ہے سیدھی سی بات ہے تام میں یہ تو ناکس ہوگا دو ہی ہو سکتے ہیں نا اس کے علاوہ تو کچھ نہیں ہو سکتا اب مرقب ناکس میں بھی ہمیں پتا ہے ایک تھا مرقب اشاری جس میں اشارہ اور مشاروں لیتھے تو وہ بھی نہیں ہی ہے مرقب اشاری بھی غائب ہو گیا دوسرا مرقب ناکس مرقب توصیفی تھا جس میں محصوب اور صفت تھے اور وہ دونوں اسم تھے اس میں پہلا اسم ہے ہی نہیں توصیفی بھی گیا تیسرا مرقب ناکس میں نے پڑھا تھا مرقب اضافی اس میں بھی دونوں اسم تھے دو اسم تھے اور ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ لیٹ کر کے کاک ایک ہی کا مفہم پیدا کیا گیا تھا وہ بھی نہیں ہے تو یہ آج ہمارا چوتھا اور آخری مرقب ناکس ہے جس کو ہم سٹیڈی کرنے لگے ہیں اب بس سبری جو ہے اگر میں اس کو الگ کر کے لکھوں تو ایک ہے جی با اور ایک ہے اس سبر اس سبر اور اس سبر جو ہے وہ مجرور استعمال ہوا ہے تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ ضرور با کا کوئی کام ہے جو اس نے سبر کے ساتھ کیا ہے ایسے ہی نا بہرحال یہ ہمارا ایک مرقب ناکس بنتا ہے ٹھیک اور یہ جو با ہے با یہ عربی زبان میں حرف جر کہلاتا ہے حرف جر حرف جر وہ حرف ہوتا ہے جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتا ہے حرف جر وہ حرف ہوتا ہے جو اسم سے پہلے آ کر اسم کو مجرور کر دیتا ہے تو گویا اس مرقب میں ہمیں دو چیزیں جو نظر آئیں ان میں ایک ہے حرف اور ایک ہے اسم کلیر ہو گیا تو یہ جو مرقب ہم بنانے لگ گیا ہے یہ حرف اور اسم کا مجموعہ ہوگا ذہن میں رکھیے گا حرف اور اسم کا مجموعہ حرف جر اس کو جار بھی کہتے ہیں جار جار کے معنی ہوتا ہے جر دینے والا اور جو اسم ہے وہ اس کی وجہ سے مجرور ہے لہٰذا یہاں پر ہمارے اس مرقب کے دو پارٹس بھی ڈیفائن ہو گئے ایک جار ہے دوسرا مجرور ہے یہ جار اور مجرور مل کر جو مرقب ناکس بنائیں گے وہ کہلاتا ہے جی مرقب جاری مرقب جاری تو مرقب جاری ہمارا چوتھا اور آخری مرقب ناکس ہے جی اب میں دوسرے انگل سے آتا ہوں مرقب جاری کیا ہوتا ہے جی مرقب تاہم ہے یا مرقب ناکس مرقب ناکس ماشاءاللہ مرقب جاری کس مرقب ناکس وہ کہتے ہیں ایسا مرقب ناکس جس میں حرف جر استعمال ہو آسان ڈیفینیشن ایسا مرقب ناکس جس میں حرف جر استعمال ہو مرقب جاری کہلاتا ہے مرقب جاری کے کتنے پار سے دو کون کون سے ایک حرف جر اور دوسرا مجرور ایک جار دوسرا مجرور جار جو ہے وہ حرف ہوتا ہے اور مجرور جو ہے وہ اسمی ہوتا ہے تو گویا یہ پہلا مرقب ناکس ہمارا سامنے آئے جس میں حرف اور اسم کا کمبینیشن ہے تو آج ہم اپنا چوتھا اور آخری مرقب ناکس مرقب جاری جو آج ہی جاری رہے گا کل انشاءاللہ یہ استعمال ہوگا ہمارا جملہ اسمیہ میں اس کو پڑھیں گے اب یہاں پر یہ جو جار یا جر آیا ہے اس کے حوالے سے ہم یہ جانا چاہیں گے کیا عربی زبان میں حرف جر صرف باہی ہے یا اور بھی ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے حرف جر کافی سارے ہیں کافی سارے ہیں تو کافی سارے ہیں کتنے ہیں تو حرف جر جو ہیں ان کو ہم کہیں گے جی حروف جارہ حروف جارہ یعنی جر دینے والے حروف اور ان کی کل تعداد جو ہے عربی زبان میں وہ ہے سترہ تو سترہ حروف جارہ عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں یعنی سترہ ایسے حروف ہیں جو اسم سے پہلے آتے ہیں اور اسم کو مجرور کر دیتے ہیں اسم کو مجرور کر دیتے ہیں ہمارا سکورٹ چونکہ قرآن مجید ہے نسان القرآن ہم پڑھ رہے ہیں یعنی قرآن کی زبان تو قرآن میں استعمال ہونے والے حرف جر جو ہیں وہ سترہ نہیں ہے ذہن میں رکھی تو ہم اپنے چھوٹے سے ذہن پر کیوں اتنا بوجھ ڈالیں کہ سترہ حرف جر جو ہیں وہ ہم یاد کریں اور ہر ایک کا استعمال سیکھیں تو ہم اپنے اس کورس میں لسان القرآن کورس میں دس یا گیارہ حرف جر جو ہیں وہ سیکھیں ٹھیک دس یا گیارہ حرف جر اب ایک ایک کر کے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں حرف جر کو حرف جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے حرف کلمہ کی قسم ہے کلمہ کی قسم ہے اور کلمہ کی سے کہتے ہیں بامانہ لفظ کو بامانہ لفظ کلمہ ہوتا ہے نا لہٰذا ریزلٹ یہ نکلا کہ حرف جو ہے حرف جر اس کے کوئی نہ کوئی مانا ہوں گے کیونکہ کلمہ کی قسم ہے اب پہلا حرف میں آپ کے سامنے جو لکھ رہا ہوں وہ حرف ہے جی با وہ حرف ہے با جس کا ابھی میں نے آپ کو بس سبری میں تعرف کرایا تو با ایک حرف جر بھی ہے ایک آپ نے پڑھا ہے علف با تا سا ان میں با پڑھا ہے اس با کے کوئی میننگز تھے اس کے تو کوئی میننگز نہیں تھے نا وہ با کس کام آتا تھا لفظ بنانے کے وہ تو حرف تھا نا یعنی یہ بھی تو حرف ہے نا حرف تو یہ بھی ہے لیکن یہ کلمہ کی قسم حرف ہے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ با علف با میں جو آپ نے با پڑھا ہے اس کا استعمال کیا تھا لفظ بنانے کے کام آتا تھا ٹھیک ہے آپ نے اس با کو استعمال کرتے ہوئے بلب بنایا بلب ٹھیک ہے با شروع میں بھی آ گیا گویا اور با اینڈ پہ بھی آ گیا تو وہ جو ہے نا علف با والا با وہ لفظ بنانے کے کام آتا ہے اور لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے کلیر ہوگی پہلی بات یہ جو حرف جر با ہوگا یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا کیونکہ مرکب جاری بنانا ہے نا اس نے حرف جر نے اسم کے ساتھ مل کے کیا بنانا ہے مرکب جاری بنانا ہے تو ہر بات یہ شروع میں آئے گا کیونکہ جار اور مجرور مل کے مرکب جاری بنیں گے تو پہلی بات جو آپ کے سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ با کے حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ علف با تا والا با جو ہے نا وہ تو لفظ بنانے کے کام آتا ہے شروع میں بھی آسکتا ہے کسی لفظ کے درمیان میں بھی آسکتا ہے کسی لفظ کے انڈ میں بھی آسکتا ہے کسی لفظ کے لیکن یہ با حرف جر جو ہے نا یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا پہلی بات دوسری بات وہ جو با لفظ بنانے کے کام آیا ہے اس با پہ زبر حرکت بھی آسکتی ہے زیر حرکت بھی آسکتی ہے پیش حرکت بھی آسکتی ہے وہ با ساکن بھی ہو سکتا ہے اس با پہ شد بھی آ سکتی ہے جو علف با تا والا با ہے اس پہ کچھ بھی آ سکتا ہے لیکن حرف جر با جو ہے نا اس پہ صرف اے کی حرکت آئے گی ہمیشہ اور وہ ہوگی زیر تو یہ میں نے جو اتنا ٹائم لیا ہے نا صرف وہ کنفیوز نہ کرے آپ کو وہ والا با علف با والا اس با کے ساتھ تو یہ ٹائم اس لیے میں نے لیا ہے ٹھیک ہے یعنی وہ بھی با تھا یہ بھی با ہے وہ با لفظ بنانے کے کام آتا ہے یہ با حرف جر با ہے یہ با حرف جر با ہے وہ با کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے انڈ میں بھی آ سکتا ہے یہ با حرف جر جو ہے یہ ہمیشہ شروع میں ہی آتا ہے علف با تا والا با جو ہے وہ زبر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے زیر کے ساتھ بھی آ سکتا ہے پیش کے ساتھ بھی آ سکتا ہے ساکم بھی ہو سکتا ہے لیکن حرف جر با جو ہے ہمیشہ زیر کے ساتھ آئے گا دو پوائنٹس ہوگئے تیسرا پوائنٹ علف با تا والے با کے کوئی میننگز تھے کوئی نہیں تھے اس با کے میننگز ہوں گے اس با کے میننگز ہوں گے کیونکہ یہ حرف جربہ ہے اب اس کے میننگز ہوں گے تو نوٹ کر لیں کہ یہ جو حروفیں جا رہا ہے نا یہ انگلیش کی جو پریپوزیشنز ہوتی ہیں نا انگلیش کی پریپوزیشنز ان کے ایکلنٹ معنی میں ہوتے ہیں گویا عربی کی پریپوزیشنز میں آپ کو پڑھانے لگا ہوں ٹھیک تو با جو ہے اس کے لیے انگلیش میں جو پریپوزیشنز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جی وید وید پریپوزیشن ہے نا تو یہ وید کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اردو میں ہم وید کا ترجمہ کیا کر سکتے ہیں کے ساتھ کے ساتھ لہٰذا اب آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں باہر خجر آگے اس سبری جو کہ اس باقی وجہ سے مجرور ہوا اور کنسٹرکشن بن گئی بس سبری جس کا ترجمہ آپ نے کیا کیا سبر کے ساتھ بات سمجھ میں آگی تھا تو بسبری سبر کے ساتھ یایوالذین آمنو اے ایمان والو استعینو بسبری والسلاتی سبر اور نماز کے ساتھ مدد حاصل کرو اوکے جی تو مرکبہ جاری ہے ہمارا چوتھا اور آخری مرکبہ ناکس شروع ہو گیا ہے بس اب شروع ہو گیا ہے تو انشاءاللہ ختم بھی ہو جائے گا جی آپ کے سامنے ایک قرآن مجید میں کنسٹرکشن آئی پڑھتے ہوئے اکرا بسم ربک اللذی خلق خلق الانسان من الک اکرا فربک الکرم اللما بالقلم تو بالقلم ہی آپ کے سامنے آیا آپ نے دیکھا با ہے اب یہ بالقلم ہی کوئی ایک لفظ نہیں آپ کو بتایا کلم الگ لفظ ہے با الگ لفظ ہے پہچان لیا نا آپ نے تو با زیر کے ساتھ ہے صحیح آپ نے دیکھا آگے الکلم مجرور ہے تو آپ کو پکا با زیر جل گیا جی یہ مرکبیں جاری ہیں اور اس کا تجمع کر دیں بالقلم ہی کا کلم کے ساتھ اللذی اللما بالقلم ہی وہ جس نے سکھایا کلم کے ساتھ ٹھیک ہے پھر آپ کے سامنے ایک کنسٹرکشن آئی قرآن مجید پڑھتے ہوئے بالحقی آپ نے فوراں پہچان لیا ہے کہ جی مرکبیں جاری ہیں جار اور مجرور کا مجموع ہے اور ترجمہ کریں گے اس کا حق کے ساتھ ایک کسویں لیکچر چل رہا ہے نا تو ایک کسویں دن عربی گرامر لسان و قرآن کے کورس میں ہم بسم اللہ کر رہے ہیں بسم اللہ بازیر کے ساتھ حرف جارہ آپ کو شک ہوا آگے دیکھا اسم ہونا چاہیے تو آگے واقعی اسم ہے آگے ہے اسم ٹھیک ہے ہاں اسم مجرور ہونا چاہیے تو مجرور ہے اسم مجرور ہے ٹھیک ہے تو پکا ہو گیا جی آپ کا یہ مرقبے جاری بن گیا لیکن اسم پر جب آپ نے غور کیا تو اسم پر علف لام بھی نہیں لگا ہوا اور اسم پر تنمیم بھی نہیں ہے تو کیا ذہن بننا چاہیے اسم پر علف لام بھی نہ ہو تنمیم بھی نہ ہو تو کیا بنتا ہے مضاف بنتا ہے نا کنفرم کم کریں گے جب اگلا مجرور ہو مرقبے زافی کیسے بنتا ہے ایک اسم پر علف لام بھی نہ ہو تنمیم بھی نہ ہو تو آپ کو شک ہونا چاہیے کہ مرقب اضافی بن رہا ہے کنفرم آپ کریں گے جب اگلا اسم مجرور ہو تو یہ مضاف بن گیا جی اسم یہ مضاف علیہ بن گیا مضاف مضاف علیہ ملکے مرقب اضافی اور با جو ہے آپ کا با کیا ہے حرف جہر ہے جار اور مرقب اضافی مجرور ہو گیا نا پھر اور جار مجرور ملکے کیا بن گیا مرقب جاری تو بسم اللہ ہی آپ کا مرقب جاری ہے مرقب within مرقب ٹھیک ہے نا تو بسم اللہ ہی تجمع کیا کریں گے اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ تو آج ہماری بسم اللہ ہو گئی ہے جی تو پہلا حرف جار ہم نے پڑھ لیا با جو کہ with preposition جو ہے ان معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اب ہم چل رہے ہیں جی اپنے دوسرے حرف جر کی طرف دوسرے حرف جر میں آپ کے سامنے لکھ رہا ہوں جی وہ ہے تا دوسرے حرف جر ہے تا ایک آپ کا حرف ہے تا الیف با تا والا وہ کس کام آتا ہے لفظ بنانے کے وہ ساری باتیں ہم دھرائیں گے وہ تا جو ہے جو لفظ بنانے کے کام آتی ہے وہ کسی لفظ کے شروع میں بھی ہو سکتی ہے کسی لفظ کے درمیان میں بھی ہو سکتی ہے کسی لفظ کے آخر میں بھی ہو سکتی ہے ایک بات دوسری بات وہ جو تا ہے اس پہ زبر بھی آ سکتی ہے اس پہ زیر بھی آ سکتی ہے اس پہ پیش بھی آ سکتی ہے وہ تا جو ہے ساکن بھی ہو سکتی ہے ٹھیک ہو گیا تیسری بات الف بات تا میں استا کے کوئی میننگز نہیں ہیں یہ تین باتیں ہم نے یاد رکھنی ہے یہ صرف پانچ لفظوں تک یہ باتیں ہم نے دورانی ہیں پانچ کے بعد ختم ہو جائیں گی یہ باتیں تین باتیں کون کونسی نمبر ایک حروف الحجاب والی ٹھیک ہے کہ وہ لفظ بنانے کام آتی ہے ان پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے ان کے کوئی میننگز نہیں ہو سکتے ٹھیک ہو گیا یہ تین باتیں آپ نے پانچ نمبرز تک بار بار دورانی ہیں تاکہ پکی ہو جائیں لیکن یہ جو تا ہے یہ تا حرف جر ہے یہ تا حرف جر ہے گویا یہ ہمیشہ شروع میں آئے گا صرف نہ درمیان میں آ سکتا ہے نہ ان پر ہو سکتا ہے ایک بات اور اس کی حرکت بھی فکس ہوگی اس کی حرکت بھی فکس ہوگی اور اس کی وہ حرکت جو فکس ہے وہ کیا ہے اس کی حرکت زبر ہے اور تیسری بات کہ اس تا کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے اس تا کے کوئی نہ کوئی میننگز ہوں گے تو نوٹ کر لیں کہ یہ تا جو ہے یہ قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے قسم کے لئے جسے انگلیشن میں ہم بائی کا لفظ کرتے ہیں نا قسم کے لئے عام طور پر بائی گاڈ تو قسم کے لئے استعمال ہوتا ہے اور اس کا استعمال خاص ہے صرف اللہ کے ساتھ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں اور کسی اسم کے ساتھ یہ استعمال نہیں ہوتا صرف اللہ کے ساتھ تو اس کی ایک ہی ایکزمپل ملے گی جی اور کوئی دوسری ایکزمپل اس کی ہوگی ہی نہیں اور وہ ایکزمپل ہوگی جی تلہی سورہ یوسف میں آپ اس تلہی کنسکشن کو کوئی چار پانچ مرتبہ دیکھ سکتے ہیں تلہی کا کیا درجمہ ہوگا اللہ کی قسم تلہی اللہ کی قسم ٹھیک ہوگی جی تاہ دیکھیں زبر کے ساتھ آیا اور آگے آپ کو بتا ہے اللہ تو آہدی ہے نا واہدی ہے تو اللہ کے ساتھ تاہ شروع میں لگی ہوئی ہے کوئی یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ دو لفظوں کا مجموع ہے جس میں ایک تاہ ہے ایک اللہ ہے اور اللہ اس میں جو ہے مجرور ہے تو گویا یہ تاہ حرف جر ہے جار مجرور بلکے مرکب جاری بن گئے اور اس تاہ نے اسے مجرور کر دیا اور تاہ قسم کے لیے آتی ہے اور صرف اللہ کے ساتھ استعمال ہوتی ہے لہٰذا اس کا ترجمہ ہوگا اللہ کی قسم اس کا اور دوسرا استعمال ہے ہی نہیں تو دوسرا حرف جر بھی ہمارا مکمل ہوگیا اب چلتے ہیں ہم تیسرے حرف جر کی طرف تیسرا حرف جر جو ہے وہ ہے واو ایک واو علف با تا والا واو ہے ایک واو علف با تا والا واو ہے جو لفظ بنانے کے کام آتا ہے جس کا مطلب کوئی نہیں ہے شروع میں بھی آ سکتا ہے جیسے واحد شروع میں آ گیا ٹھیک ترمیان میں بھی آ سکتا ہے اینٹ میں بھی آ سکتا ہے مطلب کوئی نہیں ہے اور اس واو پر کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے زبر بھی آ سکتی ہے زیر بھی آ سکتی ہے پیش بھی آ سکتی ہے ٹھیک ہو گیا ساکن بھی ہو سکتا ہے وہ واو لیکن اس واو کی کوئی خاص حرکت ہوگی پہلی بات ہے اس واو کی حرکت نوٹ کر لیں اس واو پر بھی زبر آتی ہے اچھا اب یہاں پر ایک انفیزن آپ کو یہ ہو سکتی ہے کہ ایک واو ہم نے اور بھی پڑھا ہے جو اور کے معنی میں آتا ہے وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے ایک واو ہم نے اور بھی پڑھا ہے جو اور کے معنی میں آتا ہے جیسے ہم کہتے ہیں جی زائدن و حامدن ہم نے پڑھا ہے مجھے صرف یہ بات بتائیں زائدن کے بعد آپ نے واو لگایا اور پھر حامدن کہا اب جو آپ نے حامدن کہا ہے مجھے بتائیے اس واو نے حامد کو مجھرور کیا تو اس کا مطلب ہے کہ واؤ حرف جر نہیں ہے وہ والا جس کا ترجمہ آپ اور کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا نا کلیر ہوگی بات تو وہ واؤ اور ہے یہ واؤ حرف جر ہے لہذا آپ ان واؤ کے نام پھر ہمیں کلیر کر لینے چاہیے نا تو اس واؤ کا ہم نام کلیر کر لیتے ہیں یہ واؤ جو ہے یہ کہلاتی ہے واؤ قسمیہ اس کا نام کیا ہے واؤ قسمیہ یہی سے اس کا کام بھی پتا چل جائے گا کہ یہ واؤ جو ہے یہ بھی قسم کے لیے آتی ہے اس کا استعمال کھل ہے آپ اسے اللہ اسم کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے میں ایکزمپل آپ کے سامنے رکھتا ہوں آپ کہہ سکتے ہیں واللہ ہی اور اچھی اردو بولتے ہوئے اکثر ہم واللہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ کی قسم تو پہلا میں نے جب لیا بولا ہے آپ اسے اسم اللہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب دوسرے جبلہ میں بول رہا ہوں اسے بہت سے سنیئے کہا اللہ اللہ نے اسے قرآن وزید میں دوسرے اسما کے ساتھ بھی استعمال کیا ہے دو جبلے بولے ہیں ایک بولے ہے کہ آپ اسے اسم اللہ کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطابق یہ ہے کہ آپ اسے کسی اور عصم کے ساتھ استعمال کریں نہیں سکتے کیونکہ قسم جو کھانی ہے نا میں نے اور آپ نے حکم یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ صرف اللہ کی کھانی ہے اور کسی قسم نہیں کھانی ٹھیک ہے تیری میری ساری قسمیں کینسل قسم کھانی ہے صرف اللہ کی کھانی ہے شاعری بھی ختم ذلفوں کی اور پتنی کس کی ساری قسمیں ختم صرف اللہ کی کسم کھانی ہے اور اللہ نے قرآن مجید میں بہت سارے دوسرے عصمہ کے ساتھ اس واؤ قسمیں آپ کو استعمال کی ہے جیسے اللہ نے فرمایا تو کیا تجمع ملتا ہے آپ کو عصر کی قسم زمانے کی قسم ٹھیک ہے نا اچھا آپ یہاں پر ایک پوائنٹ دیکھیں نوٹ کریں سٹارٹ میں ہی آپ کو واؤ مل رہا ہے سٹارٹ میں ہی آپ کو واؤ مل رہا ہے تو اس لئے پوسیبل کہ وہ جو اور والا واؤ ہوتا ہے وہ کبھی سٹارٹ میں ہوتا ہے ٹھیک ہے ہمارے ہوتا ہے اردو میں ہم کہتے ہیں اور سنائے ہم تو کچھ بھی کر لیتے ہیں نا ہم تو جملہ ہی اور سے سٹارٹ کرتے ہیں اور سب ٹھیک تھا لیکن اور سے کوئی جملہ سٹارٹ نہیں ہوتا کلیر ہو گیا تو سورہ ملوبار کا شروع ہو رہی ہے بالاصل سے تو اور سے جملہ ہم نہیں شروع ہو گا اور زمانہ نہیں اس کا مطبق ہے فرق ملا چل گیا آپ کو اور والے وہاو کے اور قسم والے وہاو کا ایک تو یہ کہ شروع میں نہیں ہوگا اور والا واو اور دوسرا اور والا واو جو ہے وہ کبھی مجرور نہیں کرتا یہ واو جو ہے واو قسمیہ جو ہم حرف جر پڑھ رہے ہیں ایک تو یہ شروع میں آیا ہے اور دوسرے اس نے الاسر کو مجرور بھی کیا ہے لہذا یہ واو قسمیہ ہے اور اس لیے اس کا تقریب آپ کر رہے ہیں والاسری زمانے کی قسم اب یہ جو میں نے بات کیا ہے اس کو بھی سمجھ لیں کہ ہم میں تو حکم ہے صرف اللہ کی قسم کھانے کا اور اللہ نے دوسری جزوں کے بھی قسمیں کھائی ہیں والاسری والتینی والزیتونی والشمسی والکمری والسماعی والاردی ٹھیک ہے ایون والفجری والتارکی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی قسم کھائی یاسین والقرآن الحکیم تو وہاں کے بعد مجرور آ رہے ہیں نا تو اس کا مطلب ہے قرآن کی قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے اور قرآن موصوف ہے اور الحکیم اس کی صفت ہے گویا حکمت والے قرآن کی قسم بیل کو مرقب توصیفی بدن مرقب جاری جس طرح وہ جو ہم نے بنے بسم اللہ کی تھی ٹھیک ہے نا کیونکہ اسی طرح پھیلتے جائیں گی نا چیزیں لفظ جڑتے جائیں گے اور چیزیں پھیلتے جائیں گے اچھا اب اللہ نے دوسرے چیزوں کی قسمیں کیوں کھائی ہیں اس کو سمجھ لیں دیکھیں ہم قسم کیوں کھاتے ہیں جی یقین دلانے کے لیے نا اور یقین دلانے کے لیے ہمیں کسی ایسی ہستی کو گواہ بنانا پڑتا ہے گواہ بنانا پڑتا ہے کیونکہ آپ یقین دلانے تو گواہی دینی ہوتی ہے نا تو کس کی گواہی دیں گے جو ہر وقت موجود ہو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے اور اللہ سے عظیم کوئی ہے لہذا یہ دو چیزیں ہوتی ہیں قسم میں ایک عظمت اور ایک گواہی اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھائیں کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں ہمیں حکم یہی ہے اللہ نے جو قسمیں کھائیں ہیں نا زمانے کی سورج کی چاند کی انجیر کی اس میں سے عظمت والا پہلو نکال دیں اللہ نے عظمت کی وجہ سے قسمیں نہیں کھائیں ٹھیک ہے ورنہ آپ انجیر کے خواہیت پہ جو ہے بیس پچیس حفے ڈھونڈ لیں گے وہاں پہ اللہ نے ان کو صرف گواہی کے طور پہ پیش کیا ہے کہ والاسری زمانہ گواہ ہے یہ زمانہ جو ہے اس بات پہ گواہ ہے کس بات پہ ہے کہ ان الانسان الافی خسر تمام انسان خسانے میں ہے ٹھیک ہے اللہ نے سورج کی قسم کھائی ہے تو سورج کو گواہ بنا کے فرمایا ہے کوئی نہ کوئی آگے بات فرمای ہے یہاں تک کہ سورہ یاسین میں اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی قسم کھا کے کہا ہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن گواہی دے رہا کہ آپ رسول ہیں سمجھا گی نا تو اللہ کا قسم کھانا جو ہے وہ عظمت کی بنا پہ نہیں ہوتا وہ صرف اس میں گواہی والا پورشن جو ہے وہ ہوتا ہے جبکہ انسان جب قسم کھاتا ہے تو صرف اللہ کی کھاتا ہے کیونکہ اللہ سے عظیم کوئی نہیں ہے اور اس میں گواہی جو ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے اوکے جی تو یہ تھا جی آپ کا واہو قسمیاں اور تین حروف جارہ ہمارے مکمل ہو گئے اب ہم چلتے چوتھے حرف کی طرح چوتھا حرف جر جو ہے ہمارا وہ ہے کاف کاف بھی ایک حرف جر ہے اور کاف ایک حروف رجامے سے بھی ہے وہی تین باتیں دورالیں وہ کاف لفظ بنانے کے کام آتا ہے جیسے کتاب میں استعمال ہوا شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اینڈ پر بھی آ سکتا ہے اس کاف پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے زبر بھی آ سکتی ہے زیر بھی آ سکتی ہے پیش بھی آ سکتی ہے وہ کاف ساکن بھی ہو سکتا ہے اس کاف کے اپنے کوئی میننز نہیں ہوتے اب یہ جو کاف ہم حرف جر کے طور پر پڑھ رہے ہیں حرف جر کے طور پر یہ ہمیشہ شروع میں ہوگا ہمیشہ اسم سے پہلے ہوگا اس کی حرکت فکسٹ ہوگی اور اس کی حرکت جو فکسٹ ہے وہ ہے زبر اس کی حرکت فکسٹ زبر ہے اور تیسرے کہ اس کاف کے کوئی نہ ہوئے میننگز ہوں گے یہ کاف جو ہے نوڈ کرنے تشبیح کے لیے استعمال ہوتا ہے تشبیح کے لیے تشبیح کے لیے ہم لائک کا ورڈ یوز کرتے ہیں he is like my brother ٹھیک ہے اور لائک کا ورڈ جو انگریزی میں ورڈ بھی ہے اور پریپوزیشن بھی ہے اردو میں لائک کا ترجمہ ہم کرتے ہیں کی طرح جیسا کی مانند ٹھیک ہے کی مانند کی طرح جیسا جیسا آپ کے سامنے ایک کنسٹرکشن آتی ہے عربی زبان میں آپ لکھاوہ دیکھتے ہیں جی کل کامری کل کامری آپ نے دیکھا شروع میں کاف زبر کے ساتھ آیا ٹھیک ہے تو یہ حرفیں جر ہوگا کیونکہ آگے اسم الکمر ہے اور اسم جو ہے مجرور ہے ٹھیک ہے تو جار مجرور ملکے مرکبے جاری بن گئے اور کل کامری کا ترجمہ آپ کیا کریں گے چاند کی طرح چاند جیسا ٹھیک ہے اب آپ شاعری بھی کر سکتے ہیں عربی زبان میں چاند جیسا چاند کی طرح اب آپ دودھ والے سے بھی عربی میں بات کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو دودھ والے سے شکایت ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ یار تیرا دودھ جو ہے نا وہ کل مائی ہے ٹھیک ہے کل مائی کیا ترجمہ ہوگا پانی کی طرح پانی جیسا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اشارت فرمایا کہ کل فراشی اس نے تمام انسان پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پتنگیں جو ہے ان کی صفت آگیا ہی ہے المفسوسی بکھرے ہوگی تمام انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے پتنگیں یہاں پر وہ کائٹس نہیں وہ جو دوسرے پتنگیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے کیا مطلب اڑنے لگ جائیں گے جب قیامت آئے گی تو تمام انسان کمزور ہو جائیں گے قیامت آئے گی تو کمزور ہو جائیں گے بے وزن ہو جائیں گے بکھر جائیں گے بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے دیکھیں جب قیامت آئے گی تو آپ کو بتا ہے سور میں پھوکا جائے گا تو یہاں تو اشارہ پہلی تفہہ ہے کہ جب پہلی تفہہ پھوکا جائے گا تو پتنگوں کو کبھی آپ نے دیکھا ہے جب صبح آپ دروازہ کھولتے ہیں تو آپ کو پڑے ہوئے نظر آتے ہیں اور کیسے پڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ کو ججری سے چڑھتی ہے دیکھ کے انہیں تو جب قیامت سور میں پھوکا جائے گا تو اس کی آواز سے تمام لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے یا تو یہ مراد ہو سکتی ہے یا یہ مراد ہے کہ جب بارش کے بعد پتنگیں نکلتے ہیں اور آپ غلطی سے ایک بلب جلا لیتے ہیں باہر کا تو کتنے پتنگیں اس کے گزو آ جاتے ہیں سب روشنی کی طرف آتے ہیں یعنی ان کی ڈائریکشن سب کی ایک ہی ہوتی ہے روشنی کوئی ادھر سے آ رہتا ہے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے لہذا جب سور میں دوسری مرتبہ پھوکا جائے گا تو تمام انسان جو ہیں اس آواز کی سمہ چل پڑیں گے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے اور پہاڑ جو ہیں اون کی طرح ہو جائیں گے روئی کی طرح ہو جائیں گے اور روئی بھی کیسی رنگین رنگین رضائییں گدے ہم پنوانے کے لیے جائے کرتے تھے تو اس میں جو اون ڈلتی تھی روئی ڈلتی تھی وہ پینجہ مشین سے گزرتی تھی تو دیکھیں کیا گالے بن جاتے تھے اس کے تو یہ پہاڑ جو بڑے سالٹ پہاڑ اس وقت نظر آ رہے ہیں جو مختلف کلرز کے ہیں یہ روئی کے گالوں کی طرح اٹھتے پھرے ہیں تو تلکاریہ ہم سنتے ہیں ہمارے سار پہ جون تک نہیں رنگتی الکاریہ ملکاریہ ومادرہ کا ملکاریہ تجھے کیا پتا ہو کیا ہے الکاریہ جیسے تمام انسان بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائیں گے پھر سکیل آئے گا عمال تولے جائیں گے جس کے عمال کا وزن زیادہ ہوگا فَهُوَ فِي شَدِرْ رَادِيَا تو وہ تو من جاہی زندگی میں ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کے عمال کا وزن ہلکا ہو گیا فَأُمُّهُ حَاوِيَا تو اس کا ٹھکانہ اس کی ماں اس کی گود حاویہ ہوگی ومادرہ کا ماہیہ اور تجھے کیا پتا وہ کیا ہے نارن حامیہ نارن حامیہ وہی جہاں پر ناکام طلبہ کا ذکر کیا ہے نا تَسْلَا نَارَنْ حَامیَةً یہاں پر اس کو مرفوض ذکر کیا ہے ومادرہ کا ماہیہ اور تجھے کیا پتا وہ کیا ہے نارن حامیہ وہ انتہائی گرم آگے ست القاریہ سنن کے پتا ہی نہیں جلتا ہم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا پڑھی ہے قرآن ہلاتا ہے آپ کو لیکن کم ہلیں گے آپ جب سمجھ گئے ٹھیک ہو گیا لیں جی لاسٹ لیٹر اس سیشن کا وہ ہم کر لیں وہ لیٹر ہے جی پانچوہ اور وہ ہے لام اینادر لام لام جو ہے ایک لام جو ہے وہ غروف الحجورہ لام ہے جو کے لفظ بنانے کے کام آتا ہے کسی لفظ کے شروع میں بھی آ سکتا ہے درمیان میں بھی آ سکتا ہے اور اینڈ پہ بھی آ سکتا ہے اس لام پہ کوئی بھی حرکت آ سکتی ہے زیر بھی آ سکتی ہے زبر بھی آ سکتی ہے پیش بھی آ سکتی ہے وہ لام ساکن بھی ہو سکتا ہے اس لام کے کوئی میننگز نہیں ہیں لیکن یہ لام جو ہے ٹھیک ہے جیسے ہم حرف جر کے طور پر استعمال کر رہے ہیں یہ لام اور اس سے پہلے ایک اور لام ہم پڑھ چکے ہیں جسے ہم نے لام تعریف کہا تھا یاد ہے ال والا لام ٹھیک ہے وہ معرفہ بنانے والا لام تھا تو اس لام کا ہم نے نام اگر لام تعریف رکھا تھا تو پہلے تو اس لام کا نام جو ہے وہ بھی رکھ لیں اس لام کا جو معرفہ بنانے والا لام تھا اس کا کیا نام تھا لام تعریف اس لام کا نام ہے لام جارہ اس لام کا نام ہے لام جارہ یعنی یہ جر دینے والا لام ہے کیونکہ وہ لام تعریف جو ہے وہ جر دیتا تھا مجدور تو نہیں کرتا تھا اس لئے اس لام کے ساتھ جو ہے وہ جارہ کی قید لگا دی گئی اب اس لام کی حرکت فکسٹ ہوگی جو سی دی سی بات ہے اور ہمیشہ شروع میں آئے گا اور کوئی نگوئی میننگز ہوں گے اس کے تو اس کے حد کا جو فکسٹ ہے وہ ہے جی اس پہ زیر آتی ہے جی اس پہ زیر آتی ہے اور اس کے میننگز جو ہیں انگلیش کے پریپوزیشن فور جو ہے اس کے جیسے ہم اردو میں کیا کہتے ہیں کے لیے اور اس کو کرتے ہی ہمارا سوت الفاتحہ کا شروع والا حصہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا ہم نے الحمدو تو پڑھی لیا تھا آگے کیا جی لِللہ ٹھیک ہے لِللہ ہی ایسے لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور تجمع کیا ہے اللہ کے لیے تمام تعریفیں اللہ کے لیے صحیح ہو گیا نا تو یہ لام جو ہے یہ کے لیے کے معنی دیتا ہے جیسے میں کہوں جی لی زیدین کیا ترجمہ ہوگا زید کے لیے ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر ایک بات صرف نوٹ کر لیں یہ لام جو ہے لام جارہ جب اللہ کے ساتھ آیا تو اللہ کا یعنی اللہ کا جو حمزہ ہے وہ بھی نہیں لکھا گیا تو بس اس کا یہ بھی ایک پوائنٹ نوٹ کر لیں کہ جب لام لام کے ساتھ آتا ہے نا یعنی لام جب لام کے ساتھ آتا ہے تو لام کو بیچ میں سے نکال دیا جاتا ہے جب لام جارہ لام تعریف کے ساتھ ملتا ہے تو بیچ میں وہ کہتا ہے حمزہ کو بھی نکال دو جیسے آپ قرآن مزید میں دیکھیں گے عالف العمیم ذالک الكتاب خودن للمتقینہ ایسے لکھاتا ہے نا للمتقینہ تو کیا ترجماتا ہے متقین کے لیے اچھا جی لام تو لامیں جا رہا ہے اگلا مجرور ہونا چاہیے نا مجرور ہونا چاہیے نا تو یہ مجرور ہے نہیں ہے مجرور ہے نا ماشاءاللہ بس یہی چاہیے یہی چاہیے اگر آپ آج بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مجرور نہیں ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ اینہ جو ہے یہ جمع سالم مذکر کی مجرور فارمی ہے للمتقینہ متقیوں کے لیے متقیوں کے لیے للکافرینہ کافروں کے لیے لن ناسی لوگوں کے لیے ٹھیک ہے جی یہ ایک سیٹ ہم نے پڑھا ہے حروف جارہ کا جو پانچ حروف پر مشتمل ہے اور پانچ کے پانچ حرف جو ہیں وہ ایک ایک حرف پر مشتمل ہے ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ دوسرے سیشن میں باقی حروف جارہ جو پانچ یا چھے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے اور ہمارا مرکبہ جاری بھی انشاءاللہ آج بھی کمل ہو جائے گا سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیرکا سبحانک اللہم وابی حمدی کا